لہور والی میری بہن کے گواہ کون بنیں گے وہی بچے دو ہزار دو اور دو ہزار بیس کو فرق نہیں آیا تھانے والے جو انہیں انصاف کی پہلی سیڑھی ہوتی وہ ایسے گراتے ہیں ایسے گراتے ہیں عورت جوہے نا دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کرے درندوں کو سریعام فاسی دی جائے وہ عورت خود جب کہہ رہی ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے کوئی عورت خوشی سے نہیں کہتی میرے ساتھ یہ ہوا ہے اس عورت کو یہ تسلید ہوں گی اپنے حقوق کے لیے اٹھئے ہم سب اس کے ساتھ ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں سید علی رضا اس وقت میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اٹھارہ سال قبل اپنے حقوق کے لیے لڑی تھی اپنے آپ کو انصاف فراہم کرنے کے لیے لڑی تھی ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس طرح کا واقعہ ہمیں لاہور موٹر وے پر نظر آتا ہے اس روئے زمین پر انسان کے اوپر انسان کے ظلم کے دھیر سارے واقعات دھیر ساری کہانیاں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انسان اپنے حقوق کے لیے اپنے آپ کو انصاف فراہم کرنے کے لیے آواز اٹھائے مختارہ بی بی نے ایسا ہی کیا اپنے آپ کو انصاف فراہم کرنے کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور پھر پاکستان میں موجود قومی اور بین الاقوامی تنظیموں نے ان کی آواز میں آواز ملائی اور آج یہ انسانی حقوق کی ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں خواتین کے حقوق کی ایمبیسڈر ہیں دھیر سارے پروجیکٹس چلا رہی ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم مہم وقت دینے کا شکریہ کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے مہم آج سے اٹھارہ سال قبل جو مختارہ مائی تھی مختارہ بی بی تھی اس کا رہن سین کیسا تھا اور وہ کیا کرتی تھی دیکھیں میرا جو اٹھنا بیٹھانا تھا ہی کمارا گاؤں تھا بہندود راز گھر ہوتے تھے اور گھر میں رہنا گھر کا کام کرنا جیسے کھیتی واری میں بھی ہم لوگ کام کرتے تھے گھر کے کام بھی کرتے تھے سلائی کڑھائی زیادہ تر میرے شوق ہوتا تھا یہ میں شوق سے سلائی کڑھائی بہت زیادہ کرتی تھی اور جو ہمارے ثقافتی جو سارے کام ہوتے ہیں تو میں نے سارے کیے وہ سنبھالا تو میری کیونکہ سب سے بڑی بہنوں میں سے میں تھی تو مجھے اپنی امی کا ہاتھ بٹھانا پڑا دو ہزار دو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ ایک گاؤں کی لڑکی جو اپنے آپ میں مگن رہتی تھی وہ پھر جو مزفرگڑ کا وڑیرہ شاہی نظام ہے مزفرگڑ کے جو ظلم کا نظام ہے پاکستان کے انصاف کا نظام ہے اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مجھے نہیں پتا میں کس طرح سے کھڑی ہوئی ہوں کس طرح سے میں کہتی ہوں میری اللہ کا بہت بڑا شکر ہے یہ اللہ تعالی نے مجھے حمد دی میرے جو پاکستانی بھائی ہیں بہنیں ہیں میرا سہارا اور میرے ساتھ انہوں نے تعاون کیا میرے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے کھڑے ہوئے ایک مختارہ مینی تھے پورا پاکستان کیا پوری دنیا میرے ساتھ تھے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک آواز اٹھانا کیونکہ میں بھی ایک ان لڑکیوں میں سے ہوں جو اس واقعے کے بعد ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے میں نے بھی شاید یہی سوچا تھا میں خودکوشی کرلوں سوچا کیا تھا میں نے کرنے کی کوشش بھی کہتی شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی اور کام لینے تھے میں کہتی ہوں مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا اور اس ایک گریلو عورت کو اٹھا کہ پتہ نہیں کہاں کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کل لینے تھا کون تھا وہ پنچائد کا وڑیرہ جس نے یہ فیصلہ دیا تھا اور ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دیا دیکھیں وہ وڑیرے ابھی بھی ہیں وہ فیصلے ابھی بھی کر رہے ہیں مختارہ بی بی نے انصاف کے لیے کتنا عرصہ جدو جہد کی یہ بہت مشکل کام ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے ایک لڑکی جس نے اپنے گھر سے بہر قدم نہ رکھا ہو کسی رشتہ دار کے گھر میں نہ گئی ہو اس کو اچانک تھانے میں جانا پڑتا ہے پھر تھانے والے جو انہیں انصاف کی پہلے سیڑھی ہوتی وہ ایسے گراتے ہیں ایسے گراتے ہیں جو عورت دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کرے لیکن اس کو بھی فیصل کیا پھر عدالتوں میں گئی میں کہتی ہوں کیری عدالتیں پہلے سیول کورٹ تھانا دائشتگردی عدالت پھر ہائی کورٹ ہائیر کورٹ سپریم کورٹ دوہزار پانچ سے سپریم کورٹ میں جا رہی ہوں مختارہ بی بی کو انصاف ملا ہے میرا اپنا انصاف نہیں تھا میری جو عزت جانی تھی وہ تو جا چکی تھی میرا مقصد تھا یہ دوبارہ سے واقعات نہ ہوں سب سے آسان ہورا حال ہوتا تھا ہمارے پاس خودکشی کر لینا میرا جو مقصد بعد میں بن چکا تھا میں کہتے تھی عورتیں جو ہیں نا خودکشی نہ کریں اپنے حق کے لئے آواز اٹھائیں اپنے حق کے لئے لڑیں اس طرح سے میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں آج عورتیں آواز بھی اٹھا رہی ہیں اپنے حق کے لئے اپنے حقوں بھی مانگ رہی ہیں تو جہاں تک انصاف کا تعلق ہے تو میں کہتی ہوں نہیں آپ کے واقعے کے بعد ایک شعور آیا لوگوں میں اور لوگوں نے جو خواتین کو انصاف دینے کی جو خواتین کے حقوق کی خواتین کے تحفظ کی جو تنظیمیں ہیں وہ پھر بنی پھر متحرک ہوئی آپ اس وقت کون سی تنظیم اپنی چلا رہی ہیں جس میں آپ مختار میں ویلفیر جو ہے نا زیر سایہ ہے جس میں چلا رہی ہوں تو اس میں سب سے پہلے میرا جو مقصد تعلیم تھا کیونکہ میں ہی سمجھتی تھی کیونکہ میں گاؤں کی لڑکی تھی اور گاؤں کی عورت تھی یہی لکھتا تھا یہ ان پر لوگ جو ہے نا اس طرح سے کرتے ہیں پڑے لکھے لوگ اس طرح سے نہیں کرتے تو میرا ایک ہی مقصد رہا میں جو ہے نا اللہ نہ کرے کوئی سی بچی کے ساتھ ایسی عورت کے ساتھ ایسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو جب اس کو پڑھنا لکھنا آئے گا تو اپنے حقوق اچھے طریقے سے جان پائے گی چاہے وہ لڑکا ہو جا لڑکی ہو ان کو اپنے حقوق حقوق کا پتہ ہوگا آویرنس آئے گی تو اس کے بعد عورتوں کے لیے شلٹر ہوم اور ریسورس سنٹر موبائل یونٹ مطورس کیوں جہاں کہیں عورت کو جان کا خطرہ ہے کہیں پس ہی ہوئی ہے وہ ہیلپ رین پر کال کرتی تھی پھر جو ہے ہمارا موبائل یونٹ جو ہے نا کیوں پر کام کرتا تارے اس کیوں کرواتے تھے کوئی ستارہ سال جو ہے نا میں نے نہ رات دیکھئے نہ دن دیکھا ہے طبیعت بھی غراب رہی ہے بیچ میں کافی عرصہ لاہور میں جس طرح کی ظلم بربریت کا جس طرح کے وحشی پن کا ہم نے واقعہ دیکھا ہے سانیہ دیکھا ہے جو مختارہ مائی کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس نے اس کی یاد دازہ کر دی ہے آپ اس کے لیے کیا کریں گی اور آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں اس پہ جتنا افسوس کیا جائے بہت کم میں افسوس نام کا تو کوئی لفظ بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ پتہ اس کو ہوتا ہے جو اس ظلم سے گزرتا ہے ایک تو اس عورت کو یہ تسلید ہوں گی اپنے حقوق کے لیے اٹھئے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے ہم سب اس کے ساتھ ہیں پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے دو ہزار دو اور دو ہزار بیس کو فرق نہیں آیا دیکھیں اب بھی الزام عورت پہ لگایا جا رہا ہے وہ گھر سے نکلتی ہے فیول چیک کیوں نہیں کیا ساری چیزیں دیکھی کیوں نہیں ہے کوئی امرجنسی بھی ہو سکتے لیکن یہ نہیں کہا جن درندوں نے یہ کیا ہے انہوں نے یہ کیوں کیا ہے کس لیے کیا ہے کئی عورتیں جو ہے نا اس کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں ہزاروں لاکھوں کے تعداد جو ہے نا چڑھ چکی ہیں لیکن جب تک سرعام کوئی خار کردگی نہیں دکھائی جائے گی میں وزیراعظم عمران خان صاحب کو اپیل کرتی ہوں اس واقعہ کا نوٹس لے اور سرعام جو ہے نا اس عورت کو انصاف دلائی آ جائے درندوں کو سرعام فاسی دی جائے برطناک سزا دی جائے جہاں مجرم کو رلیم ملتا ہے نا وہیں پر ہم سب جو ہے نا پھر زیری گالے ساری ہماری جدو جائے جو ہے نا وہ مختارہ مائی نے اپنے حق کے لئے آواز اٹھائی تو پھر مختارہ مائی کو پوری دنیا نے ستائش کی تعریف کی جہاں پر تعریف ہوتی ہے وہاں پر تھوڑا سا شرمشاری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے دیکھیں جب میں یہ چیز سوچ کیوں ہے مجھے کس اس کے ساتھ پہچانا جا رہا ہے میں کہیں بھی کھڑی ہوتی تو ہاں وہ مختارہ مجھاری جس کے ساتھ یہ ہوا ان کو ہم لوگ کیوں نہیں کہتے یہ وہ بندہ جار ہے جس نے یہ درندگی کی ہے میں اس چیزوں پہ پریشان بھی ہوتی رہی لیکن اللہ تعالی نے مجھے عمد دے اس طرح کے جو بدنما چہرے ہیں بدنما انسان ہیں ان کی سزا کیا ہونی چاہیے آپ کیا سزا تجویز کریں ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے قانون مجود ہیں ساری چیزیں مجود ہیں لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے اس کا ڈین اے سے ہی نہیں آیا میڈیکل سے ہی نہیں آیا ان کے گواہوں نے بیان نہیں دیئے بھی ایک جب عورت جو غزری بیٹھی ہے ابھی گواہوں کی ضرورت ہے اب اس کے لاہور والی میری بہن کے گواہ کون بنیں گے وہی بچے وہ عورت خود جب کہہ رہی ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے کوئی عورت خوشی سے نہیں کہتی میرے ساتھ یہ ہوا ہے میں کہتی ہوں کہ عورت پاس یہی عزت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا چلو دو ہزار دوالے واقعے کو بھول جائیں اور کتنے واقعات ہوئے ہیں زینب کیس میں دیکھ رہے ہیں اور کافی سارے کیس ہوئے ہیں کیوں نہیں سزائیں ملیں اس وقت آپ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بھی بتائیں اور خاص طور پر آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر اس ڈسٹرک مزفر گڑ میں جب کبھی اس طرح کا واقعہ ہو تو پھر جو آپ کی اورگنائزیشن ہے وہ اس میں کیا رول پلے کرتے اور اب تک کے کتنے واقعات کی آپ پیروی کر چکی ہیں ہم لوگ قانونی خاص کر مدد کرتے ہیں جو ہمارے مزفر گڑ میں ملتان تک ڈی جی خان تک اس تک ہم لوگ کرتے ہیں ملتان تک اور ادھر جتوئی علی پور میں ادھر تو ہمارے اپنا لائے رہے تھا لیکن باقی جو انا ہم لوگوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں رحیم یارخان بہاول پور ڈی جی خان جہاں بیجسک عورت بھی ضرورت پڑتی ہے تو وائل پلین نمبر ان کے پاس ہوتا ہے وائل پلین بے کال کرتے ہیں پھر ہم لوگ ان کو ریفر کر دیتے ہیں تو وہاں کے جو لائے ہیں صحافی بھائی ہیں اور کچھ پولیس والوں کے پاس کام ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے لیکن وہاں پر ہمیں جو انا اپنے صحافی بھائیوں کی اور اپنے لائر کی ضرورت ضرورت پڑتی ہے آج کل مختارہ بی بی کی کیا مصروفیات ہیں اور کیسے زندگی گزار رہی ہیں کل تو آپ کو پتہ کرونا کی وجہ سے گھر پہ ہی باندھیں بس ابھی ہو رہے پندرہ طریق کو شاید کوئی کام شام جتنی آپ متحرک ہوتی ہیں اپنے اس دونوں تحصیلوں میں مزفرگر ڈسٹرک میں الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ میرے یہ کام نہیں ہے دیکھ سیاست میں خزمت ہوتی تو پھر ہم لوگ اس طرح سے مار کیوں کھاتے مزفرگر میں اب بھی وڈیرہ شایئے پنچائد کی نظر اب بھی انسان روندے جاتے ہیں بلکل ہے بلکل ہے میں اس کو نہیں کہہ سکتی نہیں ہے لیکن اس کی تھوڑی سی شیپ چینج ہوئی ہے کیونکہ پہلے ہوتے تھے وڈیرے کے دیرے پہ اب ہوتے ہیں تھانے پہ فیصلے وہ ہی ہوتے ہیں باہر بھی گئی ہیں کافی سارے باہر سے بھی ایوارڈز لیے ہیں آپ نے تو اب تک کتنی ایوارڈز لیں آسمہ جانگیر کی جو تنظیم ہے سب سے پہلے مجھے وہاں سے ملا تھا ایوارڈ اور اس کے بعد مجھے فاطمہ جنہ ایوارڈ ملا تھا مشرف دور میں اور دو ہزار پانچ میں وہ بھی میں نے لیا جس پہ مجھے بہت فخار ہے فاطمہ جنہ ایک بادری کا ایوارڈ وہ مجھے ملا تھا تو دوسرا باقی ملکوں میں بھی کافی سار ایوارڈ ہوئے ہیں پاکستان میں بھی کافی سار ہوئے ہیں تقریباً کوئی اسی سترہ سی کے قریب ہوگا مجھے اس طرح سے لگتا ہے مل ٹائم میکزین اور گلیمل میکزین اس طرح سے اور بھی بہت سارے ہیں مثلا ہلیری کلنٹن کی تنظیمیں انہوں نے بہت ساری تنظیموں نے مختارہ بی بی موڈلنگ بھی کرتی ہے نہیں کرتی نہیں ہوں لیکن ایک ڈرامے میں تھوڑا سا تھا ہے یہ ڈرامے کی شوٹنگ بھی کراچی میں ہوئے تھی شادی محبت کی کی ہے اپنے یا یہ گھر والوں کا فیصلہ یہ محبت بھی سمجھ لیں گھر والوں کا فیصلہ بھی تھا دونوں چیزیں ہیں آپ پاکستان کی باہمت بیٹی ہیں باہوصلہ بیٹی ہیں بہادر بیٹی ہیں تو ہماری ماں بہن بیٹیاں اس وقت جو دیکھ رہی ہیں آپ کو تو ان کے لئے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گی بلکل میں اپنی ماں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو سب کو یہی پیغام دوں گی دیکھیں اللہ کہیں نہ کہیں جو ہے نہ ہمیں صلح ضرور دے گا ہمیں انصاف بھی ضرور دے گا دیکھیں ہم لوگ ہمت نہ ہارے ہیں اپنی آواز کو بلاند رکھیں اپنے لئے نہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا میں اپنی بہن لاہور والی کو بھی یہی کہوں گی جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہو گیا کیونکہ ہم اپنی بچوں کے لیے اپنی بہن بھائیوں کے لیے اپنی آنے والی نسل کے لیے ہم لوگ نے آواز اٹھانی ہے کیونکہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ ہماری آنے والی نسل کے ساتھ ایسا نہ ہو ہماری جو مائیں بہنیں ہیں پورا پاکستان ان کو اپریشیٹ کرتا ہے جب وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوں جب وہ اپنے حق کو پانے کے لیے جدو جہد کریں یقیناً پھر پروردگار کی ذات بھی آپ کو صلح ضرور دیتی ہے آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ موجود ہے یا آپ کے آس پاس کوئی ایسی باہمت باہوصلہ سٹوری موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج اردو پوائنٹ پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ